مجھے ایک ویڈیو کلپ مقاصد کربلا یہ فیس بک پر کوئی پیج ہے اس مرے ایک ویڈیو کلپ مجھے کسی نے بھیجی مقاصد کربلا کے پیج پر وہ فیس بک پر اپلوڈ ہوئی ہے چونکہ بھیجی تو میری نظر سے گزری اس وقت سے میری طبیعت پر بہت بوجھ ہے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ میرا لہجہ کچھ یا میں الجا ہوا ہوں صحیح طرح بات نہیں کر رہا وہ ویڈیو جو میرے پاس آئی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیٹر پر اسٹیج پر ایک عورت کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کا روپ دیا گیا ہے اور ایک شخص کو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روپ دیا گیا ہے اور ایک غلط واقعہ بلکل بے بنیاد واقعہ اس کو واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو انہوں نے دکھایا ایک بے بنیاد بات اس کی منظر کشی کی گئی ہے انتہائی توہین آمیز انتہائی کا لفظ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے طبیعت پر بہت بوجھ ہے مسلمان کہلانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اتنی گستاخی اس قدر شدید توہین کہ کسی عورت کو حضرت فاطمہ کا روپ دیا جائے حضرت سیدنا فاروق عاظم کا روپ دیا جائے کسی شخص کو اور ٹھیٹر پر اس کو پیش کیا جائے ایک جھوٹ کو اور توہین اس طرح کی جائے الامان الحفیظ کاش کہ یہ لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یہ بلکہ نہایت سنگی نویت کی گستاخی ہے اگر انہیں صحابہ میں سے کسی سے بغض ہے اناد ہے یا صحابہ سے ہے تو خود سیدہ کا روپ دینا کسی عورت کو اس روپ میں پیش کرنا کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ کے نزدیک ان کے ایام وفات البتہ وہ جس طرح آپ نے شہید کرنے کا ذکر کیا ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے امہل سنت و جماعتین لمدان المبارک کو ان کا یوم و سال مناتے ہیں جو کتابوں سے ثابت ہے ان کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرتے ہیں وہ کتنی محترم خاتون ہیں ہمیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے پوری قدر تو ان کی ہم کہاں جان سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں جنت اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں مولا کائنات کی زوجہ مطرمہ ہیں حسنین کریمین کی والدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی ہیں میں حکمرانوں سے ضرور کہوں گا پیمرہ یا فیس بک کے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کسی بھی کو یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق چیز نہیں سٹرائک کر دیتے ہیں پیج بند کر دیتے ہیں آپ کا ایمانی تقاضہ کیا ہے میرے ملک میں کوئی بھی ملک کے خلاف یا کسی طبقے کے خلاف بات کرتا ہے یہ لوگ فوراں پابندی لگاتے ہیں اتنی مقدس ہستیوں کی توہین ہو اور یہ لوگ چشم پوشی کریں عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں نے صرف اپنا درد بیان کیا ہے میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں جن سے کسی کو اشتعال ہو لیکن میری غیرت ایمانی کا تقاضہ مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ میں سب کو کہوں کہ ایسے موقعوں پر ہماری خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ برائی کو دل سے برائی سمجھنا بھی ضروری مگر وہ کمزور ترین درجہ ہے ہمیں اس بارے میں ضرور حکمرانوں کو باور کرانا ہے کہ وہ اپنے منصب کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان باتوں کا نوٹس لے اور ایسی چیزوں کو علاؤ نہ کریں بہت ضروری ہے مگر ایک دعا ضرور کروں گا وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ جسارت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کریں بہت بڑی گستاخی ہے جو ناقابل برداشت مگل بخشوق